آج ٹک ٹک کھلو سب ناچ رہے ہیں اور افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھتے ہوئے یار کوئی کیا ہو گیا یار کوئی اپنے گھر کی عورتوں کو دکھا رہا ہے وہ میری بہن بیٹی بادروم میں بند ہو گئی ہے وہ نہانے گئی تھی اب کس طرح کی باتیں کر رہے ہو یار تم یہ جملے ہوتے ہیں بولنے کے یار وہ پتہ نہیں الٹی لیٹی ہوتی ہے لڑکی وہ اپنی بی بی کو آکے سرپرائز دیتے ہیں اگرم سے رہدائی اٹھاتے ہیں وہ الٹی لیٹے بھی کمی صحیح کرتی ہے وہ بولتا ہے ڈیلی ویلوگنگ ہے یہ کیا ہے تو ہم نے سوچا تھا ہم یہ کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر سکتے کونٹن کریٹر بولتے ہیں ہم نہیں وہ پتہ نہیں کہ بیغیرتی کریٹر ہے بھائی ہم اس کو کونٹن کریٹر نہیں نہ ہمیں اپنے نام کے ساتھ یہ برینڈ نہ کونٹن کریٹر نہ انفلونسر نہ پتہ نہیں کوئی ایکٹیویس ہم نہیں لگاتے ہم وہ ہیں جو کیمرے کے سامنے لوگوں کے مسائل بتا دیتے ہیں بس ہمیں کچھ نہیں بننا ہم نے ہماری زندگی میں ایک ہی برینڈ ہے وہ اللہ تعالی ہے بھائی ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے بچے فخر سے بولیں گے کہ ہمارا باپ کسی اور کی لڑائی لڑتے میں مر گیا کیا بتائیں گے وہ ٹک ٹاک بناتا تھا وہ صبح شام شام میں ناچتا تھا چھت پہ بارش ہوتی تو گیلے کپڑے دکھاتا تھا اپنے یار یہ کریں کیا ہے بھائی انسان اللہ تعالی نے آپ کو انسان بنایا ہے یہ جانور نہیں بنایا آپ کو انسان کی ریسپونسبلیٹی ہے آپ کو اس شہر میں اگر پیدا کیا ہے آپ کی آواز میں تاثیر دیئے تو بات کرو نا ان لوگوں کی محروموں کی آپ پتہ نہیں وہ برینڈ انڈورس کرتا ہوں تو میں سٹوری لگاتا ہوں تو ہم نے تو ایک روپیہ چارج نہیں کرتا ویڈیو کو میں لوگوں کو بولتا ہوں جب میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں مولے کے بچے ہسنا شروع ہو جاتے ہیں کہا حسن بھائی اب تو گاڑی اپکریٹ کر لو سب کو کیا کروں گا مجھے بتائے نا ایک شخص تھا میرا دوست ابھی کچھ عرصے پہلے سٹیٹ کرائی میں مارا گیا جب میں اس کی جنازے پہ مٹی ڈال لیتا اس کے والد سب میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی موبائل فون ڈالیں گے شاید کوئی گاڑی کے پیپر ڈالیں گے شاید کوئی آزاد ڈالیں گے کچھ بھی نہیں گیا اس کے ساتھ تو کیوں میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگوں یار بھائی ہم نے دیکھا ایک شخص ہے وہ پتہ نہیں اپنے بچوں کے لئے بنا رہا ہے ان کے 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 بچوں کے لئے بنا رہا ہے ابھی کونسی ابھی اس ہے کتنی روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے آپ کا دو چار پانچ چھ دس پندرہ بیس ابھی آپ کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہمیں لوگ بولتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے جائیں گے تعلیم چھوڑ کے جائیں گے قابلیت چ چھوڑ کے جائیں گے سمیج چھوڑ کے جائیں گے تیزیب چھوڑ کے جائیں گے زمین جائدت وہ خود بنائیں گے بھائی کتنی زمین چاہیے مجھے بدا دیں جیڑ کا زمین چاہیے آپ اس میں ڈالیں گے اور آپ کے یوں مٹی جا رہی ہوگی آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہوگا کوئی کوئی فالوئنگ کچھ بھی نہیں ہم تو سوچل میڈیو کو جانتے ہی نہیں مانتے ہی نہیں آج ہیں کل نہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہم اسٹار اسٹار ہیں ساری چیزیں لانت بیچتا ہوں میں ان ساری چیزوں کو یار ہمیں اللہ تعالی نے اگر بنایا ہے تو ہم کسی کسی کی بات کریں گے اس اس پلیٹ پوم پہ ہم اپنا چھچورہ پن نہیں دکھائیں گے کوئی لے کے کھڑی رہے کے کسی طرح بڑک لے 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 لیکن انہوں نے نہیں لیا ہیڈ میں یہی بولا جائے سیدھا راستہ یہاں سے چلی جائے بچے کو لے 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 اس کے میں نے پیر پٹھنے ڈاکٹر نہیں کے میں نے کہا اس کو بچھا لوں میرے بچے کو اس اس نے بس پمپ یوں کر کے ہٹایا ہے اور اسی سلسلے میں آج مجھے ایک اور پاس کروڑ کے ہر جانے کا نوٹیس موجب ہوا ہے مطلب بے غیرتی کا عالم دیکھیں اس باپ کو خون کر کے یہ کہا جا رہے ہیں یہ تو تمہاری بیوی بیانات دیجئے نا سوشل میڈیا پہ اس کو ننگا کر کے نچائیں گے مطلب جو اپنے حق کے لئے آواز اٹھائے جو اپنی عدالتوں سے انصاف مانگے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا اس ملک کے اندر میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا میں نے یوں دیکھا تھا اپنی موت کو مجھے لگ رہا تھا بس میں ختم ہو جاؤں گا اگر اس کا بریک وقت پر نہیں لگتا میں مر جاتا جا ہوتا اگر کس کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ مریں گے سکون تو ہوگا نا تحریک پاکستان میں ہمارے بہت سارے خاندان کے لوگ مر گئے بھائی ہمارے والدین نے ہمیں یہی سکھا ہے کہ ظلم کے خلاف بھولو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو ہم نے تو ابھی بھی قائد اعظام کا مزار جو ہوتا وہ رکھا ہوا اپنے گھر میں منارے پاکستان بھی رکھا ہوا ہے ہم اب وہ چھوٹے والے بیجز جو ہوتے تھے جس میں ساری تصویریں ہوتی تھی وہ بھی رکھا ہوا ہے ہم نے تو سامال کے ساری چیزیں ہم نے تو دل سے لگا کے رکھا اس شہر کو ہم نے بہت پیار کیا ہے اس ملک کو ہم نے بہت پیار کیا ہے اس ملک میں اگر آواز اٹھاتے پہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے بڑی شان سے بتائیں گے ہماری بچی اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے نا ہماری تو اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بیٹا یہ تمہارے دیکھنے کیلئے نہیں ہے آج کوئی ویلوگر دکھا سکتا اپنی ویڈیو شرم آتی ہے مجھے کس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کانٹینٹ کریٹروں میں میں تو بول نہیں سکتا بچے دیکھ رہوں گے ہماری ویڈیو الحمدللہ ہماری ماں بھی شیئر کرتی ہے باپ بھی شیئر کرتا ہے ساز بھی کرتی ہے ہماری بی بی بھی ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے لگا کے سوشل میڈیا ہے بھائی آپ نے پتہ نہیں اس کو کیا بی غیرتی کا ڈا بنا لیا ہے اور آپ بولتا ہوں سوشل میڈیا پر فریڈم ہے یہ تو ڈبل میننگ ڈبل میننگ کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ آپ اپنی بہن کو بول سکتا ہو آ کے میری لے لے میں تو دوں گا موبائل یہ کیا ہے تم دوسرے کی بہنوں کے سامنے بول لو اور ایٹین پلس لکھ دیتے ہو آپ کے والد صاحب ایٹین پلس ہے نا آپ ان کو گالیاں بک سکتے ہو ان کے سامنے گالی دے سکتے ہو کمیونٹی تمہاری تم ہو کون تمہاری عوقات کیا ہے اللہ نہیں چاہے تو تم گلاس نہیں اٹھا سکتے ایک پانی کا تم اپنے آپ کو ہاتھ پتہ نہیں کیا سامجھ بیٹھو تو ہم تو ہم اس کمیونٹی میں نہیں ہیں ہم اس میں شامل ہی نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہم سے جو کام لینا ہے اللہ تعالی جب تک کام لے گا جس دن اللہ تعالی کو لگے گا کہ اس کا کام پورا ہو گیا اس کو بلا لینے تو ہم مر جائیں گے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھے مار سکے جب اللہ کو بلانا ہوگا بولائے گا